اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام یعنی کہ آدھ آدھ کا زمانہ آدھ کے رہنے کی زگاہ اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا زاب آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آدھ کا زمانہ آدھ کے رہنے کی زگاہ اور آدھ پر اللہ تعالیٰ کا زاب یعنی کہ حود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا زاب کیس طرح آیا اور قوم کا مذہب کیا تھا تو آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت حود علیہ السلام اور قوم آد آد کا زمانہ آد کا زمانہ لگ بگ دو ہجار سال قلب مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن مزید میں آد کو مم بادی نو کہہ کر پکارا گیا یعنی کہ نو کے خلیفہوں میں گنا گیا ساتھ ہی ان کو آد اولا کہہ کر اور آد کے ساتھ عرم کا لفظ لگا ہوا ہے آد کے رہنے کی جگہ آدے کا مرکزی مقام عرض احقاف ہے یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں اومان اور اتر میں رابع الخالی مگر آج یہاں ریٹ کے تلو کے سوا کچھ بھی نہیں آد کا مذہب آج بدھ پرستے اور اپنے پیشو اور نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح سنم پرستی اور بدھ تراشی میں ماہر تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے اس میں ہے کہ ان کے ایک سنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا یہ لوگ شرک میں اس طرح مقتلہ تھے کہ آخر اللہ کا عذاب ان پر آ پہنچا حود علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے سب سے خوشحالی سکل اختیار کی آدھ سخت گھبرائے ہوئے اور پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑھنے لگے تو حضرت حود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کی حق کا راستہ اختیار کر لو میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ یہی نجات کی راہ ہے دنیا اور آخرت میں دونوں میں ورنہ بہت پچتاؤ گئے لیکن بدبخت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ دشمنی کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی تب ہولناخ عذاب نے ان کو آگھیرا آٹھ دن اور سانت راتیں برابر تیج و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہوا بالا کر کے تمام لوگوں کو رخ دیا تنوں مند اور حیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمن میں سنم سرست اور شرکس بنے ہوئے تھے اس طرح بحث وہ حرکت میں پڑے نجر آتے لگے جس طرح آندھی سے بھری بھرکم پیڑ بیزان ہو کر گرتے ہیں گرز ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے اور دنیا اور آخرت کی لانت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حق دار تھے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے مخلص یعنی کہ اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکسی اور بغاوس سے بچے رہے یہ ہے آدھ اولا کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعلیم اور تقویہ وہ طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائیں دوستو آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں